السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب یہاں پر جی میرے ہزبرن سیپ کو جوس بنا رہے تھے اور میں ساتھ کھانا بنا رہی تھی تو آج میں بنا رہی تھی آلو چکن جو کہ میرے سوزر کی فرمائش تھی یہاں سے میں نے نیٹ این گرین کر لیا تھا لیکن یہ گین گندہ ہو گیا تھا ساتھ میں نے مشین لگائی بھی تھی کہ کپڑے دھو لیے جائیں کیوں کہ کپڑے دھونا بھی ضروری تھی اور یہاں پر میں نے وہ شرم سوئے میں اور یہاں پر جی میں نے رنگ لائٹ رکھی تھی کہ میں کسی ٹائم وی� یوٹیوب کے لیے کیونکہ مجھے اکثر رنگ لائٹ ضرورت ہوتی ہے اور یہاں پر میں نے ساری صفائی کر لی تھی اور اس کے علاوہ میں نے کہا یہاں بیٹ کے اوپر کوئی ہم ڈیکوریشن وغیرہ کریں گے جب ہمیں ویڈیوز بنانی ہوں گی تو اس کے علاوہ نیکس ڈیز ہم نے بنائی تھی کلیجی جو بہت مزے کی بنی تھی اور وہ ہماری دن کو ہی ختم ہو گئی تھی رات کی باری ہی نہیں آئی اور یہاں پر میں نے کچن ویڈا ساف کرنے کے بعد شرم سو گئے تھ تو مجھے سب سے زیادہ سولتی کے شرم سوئے ہیں تو اس کے علاوہ آپ اور کون سے کام کیا جائے یہاں پہ میری ساسو مانے میرے سوسر کے لیے حلبہ بنایا ہے اور میں یہاں بنانے لگی ہوں روٹی اور میں یہاں توا ڈھونڈ رہی تھی کہ توا گیا کے لیے اور توا سامنے پڑا ہوتا کیونکہ آج کل ٹینچن میں سمجھ نہیں ملک دی کیا کرنا چاہیے کیا نہیں اور پھر ہم اس کو ڈھانپ لیں گے کیونکہ یہ بھی بنایا تھا اپنے سوسر کے آنے سے پہلے اور یہاں پہ میں آ رہی ہوں روٹی اور یہاں پہ شرم کو میں تو بٹا رکھ دیا تھا میں نے کہا تھی سوڑی دیر کھیلیں مجھے کام کرنے دیں اور یہاں پہ شرم بلون کے ساتھ کھیلتے ہوئے اور میں زونیشہ کو ہمیشہ کی طرح علیق باتہ سا پڑھاتے ہوئے جو وہ نہیں پڑتی ہمیں ہمیشہ علیق پڑھاتی ہوں وہ باتہ سا پڑھ کے حتم کر دیتی ہیں اس کے علاوہ شام کو دھیر سارے برطن ہو جاتے ہیں جو میں شام کو ہی دھوتی ہوں دن کو نہیں دھوتی تو میں نے اٹھا ل کر لیا تھے اس کے علاوہ میں نے جلدے سے کر لیا تھے اور یہاں پہ یہاں پہ صفائی کر چکی تھی اور یہاں پہ ہزبن کے اپڑے پڑھے تھے میں نے کہا اٹھا کے وہاں پہ رکھ دیتی ہوں اور نیکس میں نے بنائی تھی بینگن جو کہ بہت مزے کے بنے تھے بینگن بھرتا تھے لیکن میری یہ سجیشن ہے کہ چلکہ اتار کے بنائیں جائیں تو زیادہ بہتر ہے لیکن میری سازمہ نے کہا تھا نہیں چلکے کے ساتھ ہی بنا اور یہاں پہ جو ہم ادرک لسن کا پیسٹ ہمیشہ ب بنا رہتا ہے کیونکہ اچانک سے کوئی گیسٹ آ جاتے ہیں تو مجھے سب سے زیادہ یہ سہولت ہوتی ہے کہ یہ بنا ہوا ہے تو یہ والی سہولت ہمیشہ سے رہتی ہے اس کے علاوہ میں نے بینگن میں میں آلو ڈال دیا تھے جو میرے سے میں سٹیک ہو گئی تھی بھرتا تو بھن گیا تھا اور یہاں پہ میں نے پیسٹ بھی بنا کے رکھ دیا تھا لیکن اس میں یہ واقعی اچھا نہیں بنا پھر لیکن یہاں پہ یہ شریم کو میں جھولے دے رہی تھی کیچن میں میں نے رکھتی تھا کیونکہ بہت سارے کام تھے کرنے تھے تو میں نے کہا چلیں شریم بھی میرے ساتھ ہوگا تو انجوئے کرتا رہے گا ساتھ کھانا بن جائے گا ساتھ میں ان کو دیکھتی رہوں گی تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ ریسپی ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو میرے یہ سجیشن ہے کہ آلو نہیں ڈالنے اور چھلکہ اتار دینے بینگن کا کیونکہ میں نے فرس ٹائم بنائے تھے بنے بہت مزکے تھے تین کچھ چیزوں میں اوپر نیچے میں سٹیک ہو گئی تھی گھر کی صفائی بن ٹوال کر لی تھی دروازے کھول دیئے تھے اب وہ ہوا کے لیے اگر آپ کو میرا ولاغ اچھا لگا ہے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے اللہ حافظ